موسیقی 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 لکڑگن شتانہ آنترگت دو دن پہلے آجیبو گریب واقعہ ہوا جس میں کوکھیا چور نے اس کے چوری میں زب ٹرک خود ہی پولیس تھانے کے بھی تر سے چوری کر لے گیا اس گھٹنا کے بعد پولیس عدیقاری اور کرمچاریوں میں ہر کم مچ گیا تھا پولیس نے اس معاملے میں لپٹ آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس سوتروں کے انسار نو اکٹوبر کو ایک سٹیل کمپنی کا سلاکھوں سے بھرا ٹرک چوری ہوا تھا کرائیم برانچ یونٹ تین کے دستے نے ٹرک چور سنجھے ڈھونے کو ٹرک اور مال کے ساتھ گرفتار کیا تھا اور اسے لکڑگن شتانے کے حوالے کر دیا تھا لکڑگن شتانے کی کاروائی کر چور کے خلاف معاملہ درس کر ٹرک چپ کیا تھا اور چور کو گرفتار کر عدالت میں پیش کیا گیا آروپی ڈھونے کو عدالت سے زمانت مل گئی آروپی نے لکڑگن شتانے کے پریسر میں رکھے ٹرک کو پولیس کو چنوٹی دیتے ہوئے ٹرک تھانے کے اندر سے چورا کر فرار ہو گیا تھا جس کی خوج میں پولیس جھوٹی ہوئی تھی اسی دوران پولیس کو ملی گب جانکاری کے آلہار پر پولیس نے کلمیشور کے پاس فیٹری پریسر سے آروپی سنجھے ڈھونے کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی سلاکھوں سے بھرا ٹرک پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اسے دن سمار کو ہمارے پورے لوگ جگہ ڈے لے جاتے اپنے مویل نمبر پڑھتے ہیں مائیٹی پوچھ رہتے ہیں اس کے وجہ سے کلم کو ایک مائیٹی ملنے کی کلمیشور میں کوئی ایک آدمی لوہ بیٹھنے کے لیے آئے لوہی کی سلاکھ بھی تھی ہمیں مائیٹی ملنے کے وجہ سے ہمارا ستاف وہاں گیا جو لوہ بیٹھنے آیا تو اس سے پوچھا تو اس نے بتا ہے کہ ٹرک کھڑا ہے وہاں کے آنے مجھے بھی آیا اور یہاں لوہ بیٹھنے آئے اس کے مطلب سے اور پھر ہم نے جب و جگے ٹریک لگا کے ہمیں یہ ضرور اندیشہ تھا کہ یہ ٹرک کے پاس آروپی ضرور لائے گا تو ٹرک کے پاس اور روڑ پر ہم نے ٹریک لگایا تو شام کے ٹائم پر وہ آروپی ہمیں ملا آروپی ٹرک اور اس میں کم آیا یہ پورا ستیز ہوگی کیمرا پرسن ویرینر خوبرا گڑی کے ساتھ شیتی جا دیش مک کی ریپورٹ